ایک بہن اپنا قصہ ہمیں لکھتی ہے کہ میں نے گھر کی صفائی کی اسی دوران بھائی نے فون کیا کہ میں بیوی بچوں سمیت تمہاری ملاقات کے لیے آ رہا ہوں وہ کہتی ہیں کہ میں باورچی خانے چلی گئی تاکہ ان کے لیے جلدی میں کچھ تیار کر سکوں پر گھر میں صرف دو تین عام ہی پڑے تھے جلدی میں دو گلاس جوس تیار کر لی جب وہ آئے تو بھائی کے ساتھ اس کی ساس بھی تھی جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئے تھی تو میں نے دو گلاس جوس ماں اور بیٹی کے سامنے رکھ دیئے اور پانی کا گلاس بھائی کے سامنے رکھ کر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو سیون اپ پسند ہے بھائی نے جیسے ہی گلاس موں سے لگایا تو سمجھ گیا کہ یہ تو پانی ہے اسی دوران ساس نے میرے بھائی سے کہا کہ بیٹا سیون اپ میرے میدے کے لیے اچھا ہے اس لیے میرا جوس تم پیلو اور سیون اپ مجھے دو یہاں پر میرے اوسان خطا ہوئے سخت شرمندگی ہوئی کہ میری چالا کی رسوہ ہو گئی پر اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے بھائی نے اپنی ساس سے کہا کہ اس گلاس سے تو میں نے کافی سیون اپ پی لیا ہے آپ کے لیے میں فریج سے بوتل لاتا ہوں اس نے گلاس لیا اور جلدی سے باہر نکلا تھوڑی دیر بعد ہم نے گلاس ٹوٹنے کی آواز سنی بھائی واپس آیا ساس سے کہا کہ سیون اپ کا بوتل تو مجھ سے گر کر ٹوٹ پڑا میں جلدی سے تمہارے لیے دکان سے ایک بوتل لے آتا ہوں ساس نے سختی سے انکار کیا کہ چلو یہ میرے نصیب میں نہیں تھا جب وہ رخصت ہونے لگے تو بھائی پیچھے رہا خدا حافظ کہا مسافحہ کے لیے ہاتھ دیا اور اسی دوران ہاتھ میں پیسے بھی تھما دیئے اور مسکرا کر بولا میری پیاری بہن کچن میں گرے ہوئے سیون اپ کی جگہ کو دھوڑ ڈالنا اسی طرح میرے پیارے بھائی نے میری کمزوری پر پردہ بھی ڈالا اور میرے ساتھ مدد بھی کی سورا قصص کی آیت نمبر پینتیس میں آتا ہے کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کریں گے اگر آپ بھی بہنوں والے ہیں تو اپنی بہنوں کا ہاتھ مضبوط کیجے گا امید کرتے ہیں کہ میری پیاری بہنوں بیٹیوں اور میرے بھائیوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسندیدگی کے اظہار کے لیے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں شیئر بھی آپ ضرور کر دیں اور نیچے دیئے گئے کمینٹ باکس میں اپنے کمینٹس تو ضرور لکھئے گا کہ آپ کو یہ ہماری بہن کی چھوٹی سی کہانی کیسی لگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے